نان سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کہیں ایل پی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کرونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس غائب باہر سے روٹی مہنگی عوام دہری عذیت کا شکار نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بلبلاؤ ٹھے مہنگائی کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہے شہریوں کی دہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تنوروں پر چلے جائیں تو نان بائیوں نے نان مہنگے کر دیئے کہاں سے روٹی پکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار شکویں نان اس وقت بارہ روپے کا روٹی دس روپے کی ہو چکی ہے گھروں میں گیس نہیں آ رہی باہر سے گیس لینے جائیں تو ایک سو ستھر پر دوسر روپے گیس مل رہی ہے یہاں تو ہم اپنے بچے چونکوں میں لاکے ان کو بھی آگ لگا دیتے ہیں اپنا یاپ کو بھی آگ لگا لیتے ہیں گریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے گورمین نے ہمارے پر ایک اور دھماکہ دے دی ہے نان بارہ روپے کا کر دی ہے پیٹرول لینا ہے تو ہلمٹ پہن کیا ہو ہائی کوٹ نے بغیر ہلمٹ پیٹرول دینے پر پابندی آئیت کر دی بینا ہلمٹ اندھن دینے والا پمس سیل کر دیا جائے گا جسٹس علی اکبر قریشی ہلمٹ پہنو پیٹرول لو پیٹرول پمس مالکان نے بھی نوٹس لگا دیے سی این جی کی سپلائے پھر بند سی این جی کی پراہمی آج سے دس جنوری تک بند رہے گی سوئی نوڈرن کے علامیے کے مطابق آر ایل این جی ٹرمینل کی سالانہ مرمت کے وجہ سے سی این جی بند رہے گی عوامی رکشہ یونین ایل پی جی کی بڑتی قیمتوں کے خلاف سڑکوں پر آ گئی مظاہرین کا ایل پی جی مافیا اور زلین تظامیہ کے گٹ جوڑ کے خلاف پریس کلپ کے باہر اعتجاج مظاہرے بے رکشہ ڈرائیورز خاتین اور بچوں کی سرک شرکت حکومت کے خلاف ناربازین تظامیہ نے یقین دہانی کے باوجود ایل پی جی کی قیمتیں کم نہیں کی مجید غوری کی گفتگو اعتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا شملہ پہاڑی کے اعتراف گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلاز رائل پام کلپ انتظامیہ تحلیل رائل پام گولف کنٹری کلپ کو عدالتی تحویل میں لے لیا لیز ہولڈرز کا کلپ میں داخلہ بھی بند ریلوے کے رازی تین سال سے زائد لیز پر دینے پر پابندی آئید رائل پام کلپ کی منیجمنٹ فرگوسن کمپنی کے سپن رمضان شیخ اور منیجمنٹ کو رائل پام کلپ کا قبضہ فرگوسن کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم رائل پام والے باعثر ہیں آدھا ملک ان کی بات مانتا ہے ریلوے کی ارازی ریلوے کے پاس ہی رہے گی چیف جسٹس کے ریمارس چیف جسٹس ساکیب نسار نے رائل پام پر تاریخی فیصلہ دیا میرا دل چاہتا ہے کہ پی اے سی کی سربراہی کے خلاف سپریم کورٹ جاؤں شیخ رشید کی پریس کانفرنس اوپوزیشن پر پھر وار بولے چور اکٹھے ہو رہے ہیں چوکی دار کا کردار اہم ہے آصف زرداری پہلے ہی کہتے ہیں کہ جیل ان کا سسرال ہے آصف زرداری صاحب نے مہندی لگا لی چھومر پہن لیا اور جیل جانے کو تیار یہ ہے نیا پاکستان وزیر آزم عمران خان وزیر آلہ پنجاب سے انتہائی خوش وزیر آلہ پنجاب کی دہاتی سائلین سے ملاقات کی تصویر ٹویٹ کر دی گئی اس تصویر کی اہمیت ایک ہزار الفاظ سے زیادہ ہے عمران خان کا ٹویٹ کیا نئے پاکستان میں یہی میرٹ ہے آپ نے ایسے ملک چلانا ہے ڈاکٹر وسیم کو نشتر اسپتال اس لیے لگایا کہ وہ وزیر آلہ بزدار کا سفارشی ہے نشتر اسپتال ملتان تقرری کیس میں چیف جسٹس سیکیٹری سہت پر برس پڑے ہم ڈاکٹر وسیم کی تقرری کا نوٹیفکیشن واپس لیتے ہیں سیکیٹری سہت اب آپ رہنے دیں کل وی سی نشتر کو پیش کریں چیف جسٹس ساکیب نصار کس کا کس سے تعلق ہے سب معلوم ہے اب سیاسی دباؤں سے نکل آئیں چیف جسٹس کے ریمارکس عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے جیل حکام ہتکڑیاں لگا کر ڈائریکٹر سرگوڈا یونیورسٹی ڈاکٹر اکرم کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کائیڈیالوجی نے کرائے پرفیسر اکرم کو آرزائق قلب میں مبتلا ہونے کے باوجود ہتکڑیاں لگائی گئی باؤ جی کو جیل میں کلسوم نواز کی یاد ستانے لگی والد نواز شریف سے ملنے کورٹ لگ پر جیل گئی تھی والد سے پوچھا کہ گھر سے کچھ چاہیے انہوں نے کہا کلسوم کی تصاویب لا دیں مریم نواز کا ٹویٹ امران خان مسنوی وزیر آزم ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے ایسا نقبال کا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نون لیگ میں قیادت کا کوئی فقدان نہیں سی پیک کا بانی اور دہشتگردی کو ختم کرنے والا جیل میں ہے ملک کا مزاگ بنانے والا وزیر آزم ہے سابق وفاقی وزیر رانہ تنویر کا کہنا ہے کہ ہم مدالتی جنگ لڑیں گے پی ٹی آئی والے این آر او کے معاملے پر شوبدہ بازی کر رہے ہیں جنائٹڈ کرسچن اسپتال کی بحالی کمیشن چیف جسٹس نے فنڈریزنگ مہم کا آغاز کر دیا اسپتال کی بحالی کے لیے ایک لاکھ روپے امداد کا اعلان اسپتال کی بحالی کے لیے سات رکنی سٹریننگ کمیٹی بنانے اور اسپتال کا گزشتہ دس سال کا آڈٹ کروانے کا بھی حکم کرسچن کمیونٹی کے ڈاکٹر پیٹر جے دیوٹ کا ایک کروڑ روپے کا تیا چیف جسٹس کی کرسچن اور مسلم کمیونٹی سے امداد کی اپیر شاہ عالم مارکٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا زلہ انتظامیہ اور تاج ارام نے سامنے پنجاب حکومت نے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت سینئر سبائی وزیر کا پارکنگ کمپنی پر عدم اعتماد انتظامیہ کو ایک ہفتے کی محلت نیا پلین مانگ لیا عبدالعلیم خان کہتے ہیں عوام کو فائدہ نہ ہوا تو پارکنگ کمپنی بند کر دیں گے مختلف اڑاکوں کے لیے پارکنگ ریٹ بھی مختلف ہونے چاہیے شہر سے پارکنگ قیمت میں میں بڑا مشکور ہوں آپ کا خارس آرور آپ کے چینل کا کہ وہ ہمارا دکھ جو ہے سمجھ کر اور یہاں پر آیا ہے اور پچھلی حکومت نے ہمیں تمام فنکاروں کو پانچ ہزار پہ کی بھیگ دی تھی چلے پانچ ہزار سے غریبوں گھروں کے چولے جلتے تھے اس حکومت نے آتے ہی وزیر اطلاعات خاص طور پر اپنی میر بانی فرما کر وہ پانچ ہزار کا وزیوہ بھی وہ بھیگ بھی بند کر دی ہے میں عرصہ تیر تالیس سال سے اس قوم کی چمٹا بجا کر ناچ کر گا کر میں خدمت کر رہا ہوں اور اب سلے میں یہ ملا ہے بھوک اور فاقہ ہماری اولادیں ہماری عزت نہیں کر رہی ہمیں مر جانے کے لیے بدعائیں مل رہی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہ صرف ایک پچاس ہزار پی اگر ایک ملازم آپ کے ملازموں کو مل رہے ہیں تو ہمیں جو پانچ ہزار ملتا تھا اس سے بھی ہمیں محروم کر دیا گیا ہے عمر بھر چمٹا بجایا ناچ گا کر قوم کی خدمت کی سلے میں کچھ نہ ملا فنکار برادری اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ گئی پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف ناربازی وظیفوں کی بحالی کا مطالبہ وزیر اطلاعات کا نوٹیس فنکاروں کو مذاکرات کے لیے بلالیا وائٹ ہاؤس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ افضل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر محکمائنٹی کرپشن میں پیش ملک شفی کھوکر بھی مقدمے میں نامزد ایک ایک مرلا میری ملکیت ہے کسی جگہ پر قبضہ نہیں کیا میرے گھر کو گرایا جا رہا ہے اس میں تیرہ خاندان رہتے ہیں انصاف کی امید ہے سیفل ملوک کھوکر کی گفتگو ڈی جی نیب لاہور کی جانب سے ایک کھلی کچہری کا انعقاد سائلین نے ہاؤزنگ سیکٹر سے متعلق شکایات کے امبار لگا دیئے ڈی جی نیب کی متاثرین کو انصاف کی فراہمی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی شہزاد سلیم بولے نیب کا مشن صرف اور صرف ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے عوام ملک سے بدنوانی کی خاتمے کے لیے نیب سے بھرپورتہ بن کرے لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا دوسروں کو پکڑنے والے خود گرفت میں ٹیکس کی عدم ادائیگی پر ایف بی آر نے محکمہ ایکسائز کے اکاؤنٹس منجمت کر دیے محکمہ ایکسائز ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں انہتر کروڑ بانوے لاکھ روپے کا نادہ ہندہ نکلا زیادہ کمائی کم بتائی رحیم سٹور انتظامیہ سے پوچھ گیت شروع ایف بی آر نے سیلز کی دوبارہ مانیٹرنگ شروع کر دی اس سے کبل ایف بی آر نے سیلز مانیٹرنگ کر کے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا تھا سٹور انتظامیہ کا پچاس لاکھ ادائیگی کے بعد بکیا ٹیکس ادا کرنے سے انکار شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کیلئے ریس کورس پولس کا سی ٹی ڈی اور رینجز کے ہمراہ سرچ آپریشن سرچ آپریشن ریس کورس کے مختلف علاقوں میں کیا گیا بائیومیٹرک سسٹم سے متحدد افراد میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کی پذیرائی سپورٹس بورٹ پنجاب میں انعماد دینے کی تقریب انعام بٹ اور بلال حیدر کے لیے ایک لاکھ روپے کا انام وزیر اکھیل رائے تیمور کا انٹرنیشنل کبڑڈی ٹورنمنٹ کرانے کا بھی اعلان سرد شام میں میوزک کا تڑکہ گلوکاروں نے اپنی آواز کے جادو سے شرکہ پر سہر تاری کر دیا اور تصویریں بولتی ہیں رنگوں کی زبان الہمرا میں گلوکار کالج کے شعبہ فائن آرٹ کا ڈگری شو آئل اور وارٹر پینٹ سے کینوز پر انسانی رویوں کی شاندار اکاسی دیکھنے والوں نے طلبہ کی مہارت کو خوب سرا ہا